اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضہ یہ ہے جو جو نیو ورڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی ریاست ہے نیشن سٹیٹس وغیرہ یہ تو لڑتی بڑتی رہیں گی اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اس نے اس پر چڑھائی کر دی تو ایک کوئی عالمی ریاست گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں انسانوں کو جوڑے کیسے وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہیں کٹے ہوئے ہیں رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بہت ہے انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک دوری میں پھرونے والی شے کونسی ہے کونسی دوری ہے دیکھئے انہی حالات کا تقاضی تعلیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی دیکھئے چونکہ سارے فاصلے جو ہے خارج میں کم ہوئے ہیں دلوں کے فاصلے جو کہ توں برقرار ہے ناکام ہو گئی ختم ہو گئی اقبال نے اس کی موت کی پیشنگوئی کی تھی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے در ہے خبر بد نہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہے جائے ختم ہو گئی اب یونائٹڈ نیشنز ہے بلفیل ختم ہو چکی سپر پاورز کے مفادات کے تحت اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں نہیں سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے بائی پاس کیا دفعہ ہو جائے ہمیں کوئی حیثی زبریت نہیں تمہاری تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے یہ عراق پر حملے کے ساتھ جی ہے اس کا دم جو ہے عالم نزار شروع ہو چکا ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے موز سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فین فیل ہو جائے گا ادارہ ختم ہو جائے گا پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے وہاں دعا ہو رہی ہے کہ ابھی یہ برقرار رہے اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں ایک وحدتِ الٰہ وحدتِ خالق تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ اب ایولیوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے کوئی ایک خالق ہے تو نہیں بان سکتا نمبر دو تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو یا ایوہ ناس انہا خلقناکن اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا وحدتِ خالق وحدتِ الٰہ اس پر سب جوڑ جائیں گے آپس میں ہندی ہوں چینی ہوں پاکستانی ہوں ایرانی ہوں امریکی ہوں کالے ہوں گورے ہوں پیلے ہوں سب اللہ کی مخلوق اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں الیپوریٹ ہو جائیں گے ایک کالے ہبشی کو جس کے گھنگریہ لبالت تھے ہونٹ موٹے موٹے تھے شین ادا نہیں کر سکتا تھا اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا اسہدو کہتا تھا بلال اور حضرتِ عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلس تھے اپنی کرشیت پر فخر اپنے خاندان پر فخر اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرتِ بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر سیدنا بلال سیدنا بلال سیدنا بلال حضرتِ عبو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں عبو بکر سیدنا وآتق سیدنا عبو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہیں پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں پھر یہ کہ وحدتِ آدم ہوا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ نَمبر ایک مِن ذَكَرِنْ وَاِنْسَا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو ایک تو اخوتِ دینی ہے اخوتِ اسلامی ہے وہ تو بڑی ہونچی بات ہے اخوتِ انسانی تمام انسان اب آپ فرمائیے حضرتِ حووہ کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گی والدہ کی رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں دادی کے اس پر جائیے تو وہ ایک بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی اس سے آگے جائیے اس سے آگے جائیے سب جا کر آدم اور حوہ پر جبا ہو جائے گی تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نو انسانی جمع ہو ایک وحدت ہو جائے وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد پر تیہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں اچھا اس میں میں ایک ذرا زمنی بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گھورے پر نہیں کوئی گھورے کوئی کالے پر فضیلت نہیں ساتھی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں مرد ہونچا اور عورت نیچی نہیں ہے شرف انسانیت کو دونوں ایکوالی شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہیومن بینگ وہ بھی ہیومن بینگ چنانچہ قرآن مجید کی دو مقامات آپ کو ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا آپ کو سناوں سورہ آل عمران کے آخیر میں ایک لمبی دعا آئی ہے ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان انا منو بربکم فا امننا اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے ایمان کی ددہ لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے ربنا فقفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئے آتنا تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے وَتَوَفَّنَا مَعَالَ بَرَارَ اور اپنے نیکوں کاربندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کی ربنا وآتنا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اور یہ یہ نعمتیں ہوگی ہمیں وہ سب کچھ دی جو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دیں اب اس کا جواب سنیے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي لَا عُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ان کی رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِنْ ذَكَرِنْ عَوْنْسَ خَوْ مَرْدُوْقَ عَوْرَتْ بَعْدُكُمْ مِّنْبَاز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی کدھر سے آ جائے گی بعض حکم بھی بعض ایک دوسرے میں سے ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی تو حجرت سرہ مردوں تو ننن تو نہیں کی عورتوں نے بھی کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي اور جنہیں میری راہ میں عیضہ پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید ترین ٹورچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا وَقَاتَلُوا وَقُتَلُوا پھر انہوں نے قتال بھی کیا اللہ کی رابے جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے ہیں قتال سے میں نے ایک ارس کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا جاتی نہیں تھی مرہم پٹی ان کے ذمہ آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکن جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی کہ یہ کہ آخر خوراک کا بندوبستوں کرنا ہے کھانے کا جو ہے لاشن کا وہ وہ کرتے تھے تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں سنیے دوبارہ الفاظ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُضِي عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَابَادُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِیَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرًا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں لازمًا دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِن تَجْرِی مِنْ تَعْتِلَرْحَارِ اور انہیں لازمًا داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ اُسْنُ السَّوَابُ اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے مساواتِ مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے وہ سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے انڈیویجویلٹی ہے فریڈم ہے فریڈم آف ویل ہے مساوی ہے اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھئے اس میں دس اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اسے عربی میں کہتے ہیں بر سبیل تغلیب ایک مجمع ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو مذکر میں خطاب ہوگا مؤنس کے سیغے سے خطاب نہیں ہوگا وہ تابع ہیں ساتھ ہی آ جائے گی لیکن یہ آیت دیکھئے کتنی طویل ہے اِنَّ الْقِسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یقینا فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں والمومنین والمومنات اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں والقانتین والقانتات اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والسائمین والسائمات اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہوں والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے تیار کیا ہوا ہے ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور عجر عظیم ملے گا یہ ہے وہ تصورِ مساواتِ مرد و سن کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہتے ہیں اب وہ برابر نہیں رہے اس لیے کہ گھر بنانا ہے خاندان کی بنا ڈالنی ہے ایک ادارہ ہے institution of family ہے اور کسی institution کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے ڈی آئی جی ایک ہوگا ڈی آئی جی چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں کوئی فرم ہے managing director ایک ہوگا آپ سو director رکھ لیں managing director دو نہیں ہو سکتے کوئی کاروبار چلی نہیں سکتے تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو آج اس کا مزہ چک رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا آج وہ شادی کرتے ہی نہیں مرد شادی نہیں کرتے کیوں کریں قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دورت کا نسط دینا پڑے گا اسے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد مرد کی ضرورت عورت ہے لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو خواہو پیو میں شادی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں we are living together we are not married we are living together بچے بھی ہو رہے ہیں یہ کلنٹن کا تین چار سال پہلے صدر تھا وہ تو اس کا جو آیا تھا state of the union address سال میں ایک دفعہ وہاں کے صدر دیتا ہے پوری قوم کو خطاب کرتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس کی الفاظ حرامزادہ نہیں اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا کیا کہا born without any wedlock ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں حرامزادہ کسے کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرامزادہ ان کا کہنا یہ ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہ کا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا اس سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق ازن و شو قائم کر لیا تو یہ تو حرام کام ہوا سے نہ ہوا تو ولد ازنہ ہے بہرحال خاندان کا ادارہ تل پٹھ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیئے اور میں آپ کو یاد جلاتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں میں نے بارہا کہا ہے کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ میں ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہلِ حدیث، جماعتِ اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی جان تو کیا دینی تھی کسی کے نقصیر تک نہیں پھوٹی وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا اور ضیاء الحق صاحب جارہ سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا قوانین جو کے دور ہے یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی اور کچھ حسنے کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی میں نے کہا نہیں جناب میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں ثانیاں اصل حکومت فوج کی ہے آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا اور علام ہم پر آئے گا یہ ناکام ہوگا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے مدرات تھے اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا یہ کوئی کام نہیں کر سکے بھئی کام تم کرنے دو تو کرے تم تو کہتے ہیں میری کانسٹیچوینسی تو فوج ہے یہ تو فوج کو رادی رکھنا ہے بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ یہ ہے دو جولائی سن بیاسی کی بات میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کٹی کر یہ پھر رہے ہیں اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا ان کی پیشانی پر محراب تھا میں نے سوچا یہ ناراض ہوں نہیں ہوا وہ اس معاملے میں بہت تھڑے آدمی تھے بہت متحمل مزاج کہلے کیوں کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈرل شیط کورٹ بنائی اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے تقی عثمانی کس کا چوہیس ہے آپ کا پیر کرم شاہ کس کا چوہیس ہے آپ کا ملی غلام علی کس کا چوہیس ہے آپ کا اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیئے ویسے تو یہ دو بیڑیاں پہنائی تھی اور دو ہتھکڑیاں لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا ہے آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ کیا یہ تو انگریز میں نہیں چھیڑے تھے ہمارے اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو ملکر حدیث تھا اور اس کا اثر تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی برکزی بیک میں وہ اس کے زیرے اثر جو ہے ایوب خان نے وہ خابانین بنائے اور میں نے کہا زیاؤ لقص ہے کہ وہ بھی زندہ ہے بھی ابھی زندہ تھے وہ وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سلمت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے میں خوش میرا خدا خوش میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہو وہ آپ کریں لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے کہانے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا اشتیفہ حاضر ہے میں آپ کی شورہ میں نہیں بیٹھ سکتا اشتیفہ دے کر آنے میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ ممبئی میں ہوا تھا کیپشن یہ تھا اخبار میں امامت گیدرنگ آف ممبئی مسلم محمت اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی سب کچھ ہوا پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے کے نہیں اور صرف گھٹنے نہیں ٹیک ہے ناجیب کی یہ تقریر لوگ سبا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے کسی مذہب نے نہیں دیئے یہ بات ہے جو اسے مان نہیں پڑی لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا اسی لیے فرمایا گیا مرد حاکم ہیں عورتوں پر نیک بی بیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے جاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں بیوی دلیل سے سمجھا لے اپیل سے سمجھا لے جس طرح بھی سمجھا لے من والے ٹھیک ہے اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی فسالحات و قانتاتن وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا قانتیون ابل قانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں تو نیک بی بیاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرہ پڑھا تھا وہ جو ابلیس نے کہا کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے عاشقار اشار پیغمبر کہیں زمانے کا تقاضہ یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج مش کو خطرہ ہے آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے باسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے تو وہ ڈڑتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا اس لیے اتنے خوف صدا ہیں جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ ہے اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادو کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے میں کون پچھاڑے گا اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے ملک کا دیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے نانفقے کی فرامی مردوں کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے عورت کا کام ہے گھر میں رہے شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کریں اب اگر دن بھر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا کچھ اور ہوگا تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے مرد کا بھی یہی حشر ہے گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا لڑیں گے لیکن گھر میں رہی ہو عورت پھر بچے آ جاتے ہیں ایک بجے آگئے ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو چھے بجے سات بجے آٹھ بجے بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں یہ بچے کیا کریں گے کس قسم کے تجربات کریں گے کہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا کہتے ہیں مجبوری ہے آپ اپنے سٹینڈر اور لیبنگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے دونوں کی سر توڑ بینت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضہ پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکیڑ لیجئے کمانا شہر کا کام ہے بیوی کا نہیں اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرت نظام دو حصوں پر مشتمل ہے حافظ ناموس زن ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت مرد آزما مرد کے اوپر چیلنج ہے بھاری بوجت میں اٹھانے ہیں مرد آزما مرد آفرین بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہیں عورت گھر میں رہے اور آج بھی امریکہ میں جو سٹیٹ مومز کہلاتی ہیں وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے مجھے بتایا جاتا کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے مرد ایک گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سٹر کے پاس چلڈرن کیر کے پاس بھیجے گی پہنچائے گی پھر اپنے آفیس جائے گی شام کو آفیس سے نکلے گی وہاں سے بچے کو لگی پھر گھر آئے گی مسلوم ترین عورت ہے وہاں پر دولو بوج ڈال دی ہے اس پر حمل بھی وہ اٹھائے ولادت کی سختی بھی سہے اور معاشقہ بوجھ بھی ڈالو اس پر واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے ایک تو اسے کھلونا بنا لیا عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تحزیب کو کیا ہوا ہے عورت ننگی برد پورا لباس پہنے ہوئے پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے اور عورت ننگی ہے اور شدید سترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارہ نہیں کرتا طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا مرد دے سکتا ہے طلاق عورت لے سکتی ہے دے نہیں سکتی ہے لے گی تو خلا کہلائے گی یا عدالت میں جا کر ثابت کرے یا یہ کہ کوئی elders of the family ہوں گودر میان میں آئے اور عورت کہہ کہ میرا اس کے ساتھ نبا نہیں ہو سکتا خود طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چرچنی ہوتی ہے اس چرچنے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے اسے طلاق کا حق نہیں دیا مرد کو حق حاصل ہے ہاں اگر نا حق طلاق دے گا اللہ کیا پکڑا جائے گا یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کی حقوق یہ بھی خاندان کی جڑ کھوڑنے کے مترادیس ہیں اچھا بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے کیوں بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے لڑکے کو لڑکی کی ہے دونوں کی ضرورت تو برابر ہے لڑکا بہر دے اور لڑکی لے کیوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے حافظ ناموس ظلم مرد عظماء مرد کی ذمہ داری ہے ہم نے اسی زمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی شادی بیعہ کے زمن میں یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی